اسلام علیکم آج میں آپ کے ساتھ ہم سب کی all time favorite چکن بریانے کی ریسپی شیئر کروں گی مگر ویڈیو دیکھنے سے پہلے پلیز میرا یوٹیوب چینل لائک اور سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی بیل بٹن کو بھی لازمی پریس کر دیں تاکہ آپ کو میری ہر نئی ریسپی کی نوٹیفیکیشن ملتی رہے اور یہ بالکل فری ہے آج میں آپ کو بہت ہی آسان طریقے سے اور بہت ہی زیادہ مزیدار بریانے بنانا بتاؤں گی جس کو بنانے کے لیے کوئی انوکھے مسالوں کی ضرورت بلکل نہیں ہے ہماری کچن میں ایویلیبل مسالوں سے ہی آپ مزیدار اور سبردست بریانے بہت آسانی سے بنا سکتے ہیں اور ٹیسٹ میں اتنی مزیدار اور چٹ پٹی کہ بار بار کھانے کا جی چاہے جیسے کہ یہ سب جانتے ہیں good food makes good mood اور میری یہ کوشش ہوتی ہے کہ ایک تو کھانا بنانے کا طریقہ بہت ہی سادہ اور آسان ہو تاکہ آپ کو یاد رہے اور دوسرا ہر گھر کے کچن میں آسانی سے ایویلیبل مسالوں کا ہی استعمال ہو تو چلے ہم بنانا شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم ہمیں چاہیے ڈیڑھ کلو چکن اسے اچھی طرح سے دو کے خوش کر لیں چار ترمیانے سائز کی پیاس سلائز میں کاٹ لیں چھے میڈیم سائز کی ٹیمارٹر اور دس سے بارہ ہری ملچیں لیسن دو بنچز چھیل لیں پچاس گرام ادرک اور چار میڈیم سائز کے لیمو سلائز میں کاٹ لیں اب ایک بلینڈر جگ میں لیسن ادرک پیاس اور ٹیمارٹر ڈال کر ذرا رفلی بلینڈ کر لیں یہاں پہ آپ کو ایک بات بتاتی چلوں کہ میں بریانی بنانے کیلئے باسمتی رائز یوز کر رہی ہوں اور آج میں آپ کو بتاؤں گی کہ باسمتی رائز سے کیسے کھلی کھلی بریانی بنتی ہے یوزلی لوگ سیلا رائز سے بریانی بناتے ہیں اس سے لک تو بہت اچھی آتی ہے کیونکہ سیلا رائز جتنا بھی گل جائے ڈالتا نہیں مگر اس کا ٹیسٹ باسمتی رائز جتنا اچھا نہیں ہوتا بلکل اس طرح ذرا موٹا بلینڈ کر لیں اب ایک دیکھچے میں ڈیڑھ کپ کھانے کا تیل ڈال کر میڈیوم فلیم پر اس کو ہیٹ اپ کریں اب اس میں دولاوہ چکن تھوڑا تھوڑا کر کے احتیاط سے ڈال دیں دس سے بارہ مینٹ کے لیے اس کو میڈیوم فلیم پر بھونیں بلکل اس طرح سے تھوڑی تھوڑی دیر بات چمچ لاتے جائے پلین چکن کو کوکنگ آئل میں بھوننے سے کیا ہوتا ہے کہ ایک دو چکن کی ہی ختم ہو جاتی ہے اور دوسرے چکن میں بہت ہی اچھا سا ارومہ آ جاتا ہے جب دیکھیں کہ چکن کا کلر چینج ہونے لگا ہے تو اس کے اندر ایک ڈیڑھ کھانے کا چمچ نمک ڈال دیں ایک کھانے کا چمچہ لال مرچوں کا پاؤڈر اور ایک چائے کا چمچہ ہلتی پاؤڈر نمک اور میرچ ہمیشہ اپنے ٹیسٹ کے حساب سے ایٹ کیا کریں اب اس کو پانچ منٹ کے لیے بھونیں فلیم پو اپنے میڈیوم پر رکھنا ہے پانچ منٹ کے بعد اس کے اندر دارچینی کے دو ٹکرے ایک بڑی لائچی دو سے تین لاؤگ اور چار سبز لائچی ڈال دیں تاکہ بہترین خوشبو آ جائے پھر اس میں ایک چائے کا چمچہ کالی مرچوں کا پاؤڈر ایک چائے کا چمچہ سابت زیرہ ایک چائے کا چمچہ ہی پوٹی ہوئی ڈال مرچ جس کو ہم دڑا مرچ بھی کہتے ہیں وہ بھی شامل کر دیں اور مسالوں کو اچھی طرح سے مکس کر کے بھونے تقریباً دس سے پندرہ منٹ بھوننے پر مسالے کی خوشبو آنے لگ جائے گی اور سپائسز چیکن پر اچھی طرح سے رچ جائیں گے تو پھر اس کے اندر لیسن اترک اور پیاس اور ٹوماتر کا جو ہم نے موٹا سا بلینڈ بنایا تھا وہ ڈال دیں اور اس کو مکس کر دیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ بلکل بھی باریک نہیں ہے اچھی طرح سے مکس کر لیں اور اس کو میڈیم فلیم پر پکنے دیں اس طرح سے بریانی بنانے میں بہت زیادہ تیاری نہیں کرنی پڑتی اور مسالے بھی اچھی طرح سے چیکن میں پینٹریٹ کر جاتے ہیں اور ٹیسٹ بھی بیسٹ آتا ہے میڈیم فلیم پر پانچ منٹ پکنے پر پیاز اور ٹیمارٹر پانی چھوڑ دیں گے تو اسی پانی میں چیکن کو گل لے دیں یاد رکھیں کہ پانی بلکل ایڈ نہیں کرنا ہے ڈھکنا ڈھک دیں تاکہ چیکن اچھی طرح سے گل جائے کچھ دیر کے بعد اس میں پانچ سے چھے ہری مرچیں کٹی ہوئی ڈال دیں پھر اس کے اندر پچاس گرام ایملے بھی شامل کر دیں اور اچھی طرح سے مکس کر لیں بلکل اس طرح سے اب اس کے اندر اس کو پانچ سے دس منٹ کے لیے میڈیم فلیم پر اچھی طرح سے بھونیں جب مسالہ اچھی طرح سے بھون جائے اور چیکن بھی گل جائے تو پھر اس کے اندر جو شروع میں لیمن سلائسز میں کٹ کے رکھے تھے وہ شامل کر دیں اور ساتھ ہی ایک کپ دہی بھی ڈال دیں اور تین کھانے کے چمچے بریانی مسالہ بھی شامل کر دیں بریانی مسالہ آپ کسی بھی برینڈ کا یوز کر سکتے ہیں میں ہوم بیٹ بریانی مسالہ یوز کر رہی اور انشاءاللہ آپ کے ساتھ اس کی ریسپی بھی شیئر کروں گی ہائی فلیم پر جلدی جلدی پانچ منٹ اس کو پھونیں لیجئے بریانی کے لیے چیکن مسالہ کڑی اچھی طرح سے پھون گئی ہے اب اس کے اندر سابت ہری مرچے پانچ سے چھے عدد ڈال دیں اور مکس کر لیں آپ دیکھ سکتے ہیں چیکن اچھی طرح سے گل گیا ہے اور مسالہ کا ٹیکسچر بھی بہت ہی اچھا آ گیا ہے اور یہ بہت خوبصورت بھی لگ رہا ہے اب اس پہ ہرادنیا اور پدی سپرنکل کر دیں لائٹلی اس کو مکس کر دیں بہت ہی خوبصورت لیجئے اب اس کو ڈھک کے سائٹ پہ رکھتے ہیں ایک کلو باسمدی رائس کو دو سے تین دفعہ دھو کے پندرہ منٹ کے لیے پانی میں بھگو کے رکھتے ہیں اب ایک بڑے دیکھچے میں چار سے پانچ لیٹر پانی میں ایک دارچی نے ایک بڑی لائچے دو سے تین لاؤنگ اور دھائی کھانے کے چمچے نمک ڈال کر فلیم ہائے کر دیں ڈھکنا ڈھک دیں تاکہ بوائل آ جائے دو سے تین بوائل آنے پر اس میں بھیگے ہوئے چاول بہت ہی اعتیاد کے ساتھ ڈال دیں چمچ کو ایک دو دفعہ ہلا دیں تاکہ چاول کھل جائے اور اس کو میڈیم فلیم پر پکنے دیں دو سے تین بال آنے پر ساتھ ساتھ چیک کر دے جائیں جب چاول نرم ہونے لگے اور پریس کرنے پر دو کنی میں ٹوٹیں تو فوراں سے پانی سٹین کر لیں اس طرح سے شرین کرنے کے رائٹ اوے چاول کسی کھلی ڈش میں اس طرح سپلیٹ کر دیں تاکہ سٹین آؤٹ ہو جائے اب اسی دیکھچے میں چاول اس طرح پھلا کے ڈالیں جس کو تیہ لگانا بھی کہتے ہیں اور اس کے اوپر چکن کری کو تھوڑا تھوڑا کر کے احتیاط سے ڈالتے جائیں باسمتی رائس کو کھلا ہوا پکانے کی ٹپ یہ ہے کہ جیسے ہی اس کا پانی اتاریں اس کو رائٹ اوے فوراں کسی کھلی ڈش میں پھلا کے چھوڑ دیں تاکہ اس کی سٹین نکل جائے اور ان کو دھم نہ آ جائے اگر سٹین اندر رہے تو دھم آ جائے گا اور چاول ڈال جائیں گے چکن کری پھلانے کے بعد اس کے اوپر پدینہ سپرنکل کر دیں اور بچے ہوئی چاول اوپر پھلا دیں اچھی طرح سے پھلائیں تاکہ چکن اچھی طرح سے کور ہو جائے اور اب اس کے اوپر ہرادنیا اور خودینہ ایک تفہہ پھر چھڑک دیں اب ایک کترہ کیورا ایسنس کو دو سے تین کھانے کے جمج پانی میں دو سے تین چھٹکی بیلا کلر مکس کر کے اس طرح اوپر پھیلا کر چھڑک دیں اور ڈھکنا ڈھک کے پلکل لو فلنک پہ پندرہ منٹ کے لئے دم پہ رکھتے پندرہ منٹ کے بعد دم کھولیں زبردست بہت ہی خوبصورت خوشبو عالی اور آئی ویش کہ آپ تک یہ خوشبو پہن سکتی آپ دیکھ سکتے ہیں ایک ایک دانہ بلکل لکھرا میری ریسپیز پسند آنے پر پلیس میرا یوٹیوب چینل لائک اور سبسکرائب کیجئے اور ساتھی بیل بٹن بھی لازمی پریس کر دیں مزیدار بریانی ڈی شورٹ کیجئے گوٹ فوٹ میکس گوٹ بوٹ تو انجوائی کریں چٹ پٹی مزیدار چکن بریانی جسٹ بریانی کھاتے ہوئے تو بولنے کا ٹائم ہی نہیں ملتا اتنی مزیدار ریسپی پر ایک لائک تو بنتا ہے ضرور ضرور ٹرائے کیجئے آپ کی سپورٹ اور فیڈبیک میرے لئے بہت مائنے رکھتی ہے ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ اللہ حافظ